کسی بھی وینیو کے لیے سب سے بڑا آئیوجن ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کا آئیوجن ہونا جب آپ کو ٹیسٹ میچ کا سٹیٹس ملتا ہے that means کہ آپ کا وینیو کو پورے ورلڈ میں ریکنیز کیا گیا ہے کہ this is one of the best centers اور میں مانتا ہوں جتنے بھی میچ آج تک آئیوجت ہوئے ہیں ٹیسٹ میچ کا ایک اپنا الگ سے رومانچ ہوتا ہے دھرمشالہ میں جو پہلا انتراشتی میچ ہوا تھا وہ بھی ہمارا انگلینڈ کے خلاف ہوا تھا اور آج پچیسوہ میچ کا ہم آئیوجن کیا ہے جو ٹیسٹ میچ آج انگلینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اتحاسک میچ اس درشتی سے بھی ہے کہ ساتھ پانچ کو شروع ہوا جس جن ٹیسٹ کرکیٹ میں سنیل گوزکر پہلے بیٹسمنٹ میں نے جنہوں دنسار رن کیے تھے اشوین کا یہ سوہا ٹیسٹ میچ ہے جانی بیسٹو کا سوہا میچ ہے اور ایسی اپیکشاہ ہے کہ انڈرسن بھی اسی گراؤن میں اپنے ساتھ سوہا وکٹ لیں گے تو مانتا ہوں اس درشتی سے بڑا ہی اتحاسک یہ ٹیسٹ میچ ہونے یہاں جا رہا ہے اور جس طریقے کا ہم نے کراؤڈ دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا انگلیش فین سب سے زیادہ تعداد میں دھرمشال آئے ورل کپ کے طرح بھی جب انگلینڈ کا میچ تھا تو انگلیش باربی آرمی جو ان کا فین گروپ ہے ان کے ایم ڈی مجھے ملے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس ٹیسٹ میچ کا دینیو ڈیسائیڈ ہوا کہ دھرمشالہ میں ہونا ہے تو سب سے زیادہ پریشر ان کو اس میچ کے لیے آئے پانچ ٹیسٹ میچ میں کہ زیادہ سے زیادہ فینس دھرمشالہ آنا چاہتے تھے پریٹن کی درشتی سے آپ کلپ نہ کیجئے کہ آپ کو دس پندرہ سیکینڈ کے اگر آئے دینیہ ہیماتیل ٹوریزم کو تو اس کے لاکھوں روپے وہ گھرچ کرے گا پانچ دن آٹھ گھنٹے لگ بک چالیس گھنٹے دھرمشالہ کی خوبصورت وادیوں کو اور اس ٹیڈیوم کو پورے وشف منچ پر دکھایا جائے گا اس رشی سے جتنا ایکسپوزر میں مانتا ہوں دھرمشالہ کو اس ٹیڈیوم کے بعد پورے وشف میں ملا ہے اسی کا قارن ہے کہ آج دھرمشالہ کی ایکانومی پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہوئی ہے کبھی سمیں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں انتراشی میچ کا ایوجن اس لیے نہیں مل پاتا تھا کیونکہ دھرمشالہ میں کوئی ہوتیل نہیں تھا جس میں پچیس تیس سے زیادہ کمرے تھے ہم نے تب بھی بڑے پریاس کیے کہ ٹوریزم والے کریں کوئی اور ہوتیلیر کریں نہیں ہو پایا تو ایچ پی سی کو اپنی فیسلیٹی بنانی پڑی اور اس کے بعد ہمیں انتراشی میچ کروانے کا سٹیٹس پرابت ہوا اور ریسٹ اس ہیسٹری جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پچیس ماں میچ آج ہم آیوجت کرنے جا رہے ہیں آئی پیل کے کئی میچز یہاں ہوئے تو اور دھرمشالہ کو ایک الگ پہچان پورے وش پٹل پر ملی ہے تو میں مانتا ہوں اس میچ سے وہ اور زیادہ مگنیفائی ہوگی جو بھی یہاں پر آئے چاہے وہ پلئر ہوں انگلیش فینس ہوں انگلیش بورڈ کے جو بھی وہاں کے سی او ہوں چیئرمین ہوں سب نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت سٹیڈیم ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو میں مانتا ہوں بہت 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 بھوری پرشنس ہائی سٹیڈیم کی ہوئی ہے اور پریٹن کی درشی سے اس کا دھرمشالہ کو ہمانچل کو بہت لاب ہوگا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ورلڈ کپ کے میچز ہوئے تو بہت سارے پلئرز تھے جو نیدرلینڈز کے نیوزلینڈ کے انہے ٹیموں کے انگلینڈ کے جو ہائیکنگ کے لیے گئے جنہوں نے اوپر مانٹینیرنگ کے لیے گئے تو جب وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالتے ہیں تو ایک نئی پہچان دھرمشالہ کو ملتی ہے تو میں مانتا ہوں اس شیطر کو اور زیادہ اچھی طریقے سے مارکٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے پاؤنگ ڈیم میں ہم بہت اچھی وارٹر سپورٹس ایڈوینچر سپورٹس کر سکتے ہیں تو میں مانتا ہوں اس رشنی میں سٹیٹ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سب چیزوں کا لاب لے سکے ایڈوینچر سپورٹس ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اور نیوزیلینڈ اسویلیا میں تو اس کو بہت مہتر ہیں بہت زیادہ ٹورسٹ اس کے لیے آتے بھی ہیں تو میں مانتا ہوں جو پہچان اب دھرمشالہ کو ملی ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایڈوینچر سپورٹس کی درشتی سے بھی ہم دھرمشالہ کو نئے آیام تک پڑھیں دھرمشالہ اب سپورٹس کی درشتی سے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ لیگ بنی ہے تو میں مانتا ہوں اس لیے بہت مہترپورن ہے جہاں جس بھی وینیو کو آئی پیل آج یوزید کرنے کا موقع ملتا ہے یہ میں مانتا ہوں بہت بڑی بات اس وینیو کے لیے ہوتی ہے جو بھی ٹیم جو بھی فرنچائزی جنہوں نے آکے دھرمشالہ کھیلے ان کے پلیئر ان پر پریشر ڈالتے ہیں ہمیں دھرمشالہ میں ایک نیک میں ضرور کھیل لیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ جس طریقہ کا وینیو ہم نے بنائے جس طریقہ کی پچھ ہے آؤٹ فیلڈ ہے جو ہمیں بیک ڈراؤپ ملا ہے اور جس طریقہ کا یہاں سپورٹ لوگوں سے ملتی ہے جس طریقہ کا ان کو جیسے روحیت نے بھی اپنی پریس کانشنس میں کہا کہ دھرمشالہ اپنے گھر جیسا لگتا ہے جیسا یہاں لوگ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسا آوہ گوہت ہوتی ہے اتھیتی دیو بھوہ اور اس کا شاکشات پرمان یہاں پر ملتا ہے اس رشتے میں مانتا ہوں کہ ہمیں اور آگے بڑھ کر جانا ہے تاکہ ہم جو سچ میں مانتے ہیں کہ پریٹن کی جیسے ہیماچل کو وش پٹل پر پورے دیش میں نمبر ون سپورٹ پر لے کے جائیں اس کے لئے بہت ضروری کہ ایسے کچھ آیوجن یہاں پر ہوتے رہیں تاکہ وہ پریٹن بار یہاں پر آئیں